بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چینم مہرم نمی دنگوں میں یخنی میں ڈالیں یکنی تیار ہوتی کی لئی بڑے کوشش کی بنا رہی ہوں کی بنا رہی ہوں میں بیپ کا بنا رہی بلکہ یقنی پلاؤں اور یہ اس کے ساتھ میں آج بناؤں گے اس تار میں یہ ڈالیں مصھول کی ڈالیں اس کو میں نے صبح بگوز سے تر چاہت پانچ ھڈیٹے یہ بھوٹ شکریہ ہے اب میں اس کو جک میں پیتھ لوں گی ٹھیک کہ ہم پیتھ رہیں گے اس کے لئے میں نے ہرا مسالہ کرتے ہیں میں پیاس ہرا دھنیاں ہری مرچے آپ اس میں چائے تو ہری پیاس بھی شامل کر سکتے ہیں تو چلیں اور چاٹ میں نے چھولے کی چاٹ میں نے بنا کے رکھ دیئے چلیں ہم اب بھی تیاری کرتے ہیں آگے دیکھیں ہنکے گوڑن ہو چکے ہیں اب میں اس میں سیرا ہے ایک پاٹیان کا پھولے تینچہ لانگ اور پاٹھے کاری مرچے کو میں اٹھ کرتے ہوں اب میں یہ گوڑ ساڑا ڈال دیں گے ہم اس کو پھائے کریں گے ٹھیک ہے گوڑ سے پھائے ہو چکا ہے اور میں اس میں یہ پیس پاٹ ڈالنا ہو گئی تھی یہ سمیٹ کریں گے ٹھیک ہے یکنی کے ساتھ میں چامل بھی اٹھ کریں گے بس اب یہ پکیں گے اور اس میں میں ایٹ کر دوں گی ہری میچ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ہری میں نمک ایٹ کر دیا ہے نمک پہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھئے گا کیونکہ میں نے یکنی بھی نمک ڈالا تھا میں تھوڑا سا یہ پنجابی شان مسالے کا پنجابی پلاؤ کا آدھا پیکٹ اس کے دال نہیں ہوں اس سے یہ کہ تھوڑا ٹیس بہت اچھا آتا ہے آپ اس طرح بنا کے دیکھیں یہ پلاؤ بہت متے کا بنے گا اور بہت زبردست بنتا ہے کھانے میں بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں بس اب میں اس کو ڈھاک دوں گی تاکہ یہ پک جائے اور پھر تھوڑا دیر میں پلاؤ تیار ہو جائے گا یہ میں نے دالیں مسور کی یہ میں نے پیس لیے ہم مسور کی دال کو پیسنے کا ہم فوراں ریڈی کریں گے فوراں تیار کریں گے مطلب ہم اس پہ نمک اور مسالے ڈال کے چھوڑیں گے نہیں میں نے اس میں نمک اے اڈ کر دیا ہے کٹاوہ زیرہ اور کٹاوہ دھنیا میں پیس کے رکھتی ہوں یہ بھناوا بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی میں اٹھ کر دے رہی ہوں ساتھ میں میں امس میں بیکنگ سوڑا یعنی کہ سوڑا ڈال دے رہی ہوں سوڑا ڈالنے کے بعد میں میں ہرے مسالے بھی اے کروں گے کٹی بھی مٹڈے اے گا یہ میں نے دو چمچیں کٹی بھی مٹڈے اے گا آپ چاہیں تو پسی بھی مٹڈے بھی کر سکتے لیکن اس میں کٹی امیر زیادہ اچھی لگتی ہے یہ ڈال کے پکوڑے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور اس طرح ٹرائے کے جائے گا اور اس میں ایک اہاف ٹی سو میں قریب میں نے پساوہ گرم پساوہ لستانت تک بھی ڈال دیا ہے اب اس میں پیاس ہری میٹ اور ہر دنیا میں نے باری پائی چوب کر کے ڈال دیا ہے اس میں آپ ہری پیاس بھی ڈال سکتے ہیں اب جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس رمضان ہے تو رمضان میں کچھ نہ کچھ نہیں کسی پہ پکوڑے بھائیں ایک طرح کے پکوڑے بے تن کے کھا کر کے دل بھو ہو جاتا ہے تو میں نے اس لئے مصور کی ڈال کے بنائے پر میں نے اس کو مکس کر کے اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور یہ تو تھوڑا درمیانی آنچ پہ اس کو فرائی کر رہے یہ کرکورے ٹائپ کے بنتے ہیں اور یہ تھوڑا بے تن کی نسبت یہ تھوڑا دیر میں فرائی ہوتے ہیں اب یہ کہ کیا کیا یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں پکوڑے پلاؤ بھی میرا تیار ہو چکا ہے پلاؤ ہمارا تیار ہو چکا ہے پلاؤ میں میں نے اوپر دردے کا رنگ ایٹ کر دیا تھا دردے کا رنگ اچھا لگتا ہے اس میں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا تیبل سچ چکا ہے یہ ہماری تاری کا ٹیبل سچ چکا ہے یہ میری بیٹی نے میکرونی بنائے تھے وہ ہیں پلاؤ ہیں پکوڑے ہیں میکرونی بنائے ہمارے 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 ہمارے